موسیقی موسیقی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی ایک بستی بسانا نیبھی کی شان ہے نیبھی ہر دور میں اہلِ وقت کا مان ہے اہلِ وقت کا مان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے نیب سے کیجئے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجئے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجئے تاؤن لسنرز آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون ون کھراچے اور کھراچے سٹوڈیو میں ارم کاشف آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید بارہ بچکر ٹینتیس منٹ ہو چکے ہیں لسنرز اور آپ کے لئے لائے ہیں نیب کے تاؤن سے نیب اویرنرز شو جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نیب بننے کا مقصد کیا تھا اس کے قوانین کیا ہے کس طریقے سے کرپشن کے خاتمے میں یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس میں کر سکتے ہیں پارٹیسپیٹ یہ تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر نیب کراچی نوید رحیم صاح باہب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم سر و علیکم سلام کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا خیرین سے جیسے کہ ابھی سارٹ میں ہم نے کہا آپ نے لسنرز سے کہ نیب اویرنس شو ہے جی تو آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ نیب بننے کا اصل مقصد کیا تھا کیونکہ کسی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے اگر کرپشن ہوگی تو ترکی نہیں ہوگی اور جو غریب عوام ہے مزید غریب ہوتے چلی جائے گی اور امیر لوگ جو ہیں وہ مزید امیر ہوتے چلے جائ جائیں گے جو ماسز ہیں وہ پستے جائیں گے پبلک یوٹلٹیز تباہ ہو جائیں گی اس چیز کے لیے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے بابا ایک قوم قائدہ زمہمد علی جنال رحمت اللہ علیہ نے پاکستان بننے سے تین دو اس قبل ہی آئین ساز اسیمبلی کو جو دستور ساز اسیمبلی تھی اس کو خطاب میں کرپشن کو زہر قاتل قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس چیز کو کرپشن کو ہمیں آنی ہاتھ سے نمٹنا پڑے گا کیونکہ وہ وہ ویجنری تھے وہ دیکھتے تھے کہ یہ جو نئی براست بننے جاری ہے اگر اس میں کرپشن جون کی تون جو پہلے انڈیا میں چل رہی تھی وہ جاری رہے گی تو وہ جو مقاصد ہیں آزادی کے وہ پورے نہیں ہوں گے بلکل جی ہاں یہ مقصد کے تحت اس ادارے کو بنائے گیا اچھا کس سن میں بنائے گیا کچھ ہمارے لسنرز کو آپ بتائیں گے اس بارے میں یہ نیب جو ہے انیس سو ننانوے میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈنس کے تحت یہ وجود میں آیا ہے ادارہ اچھا ن نیب کے قانون پر ذرا روشن ڈالی ہے مختلف کہا جاتا ہے کہ ہے کیا وجہ ہے یہ نیب کا قانون کافی چیزوں میں کیونکہ نیب سے پہلے بھی جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ قائدہ عظم نے مہنطلی جنات صاحب نے پہلے ہی اس کو زہرے قاتل کرا دیا تو مختلف لیجسلیشنز ہوئیں مختلف ادارے بھی بنے مگر وہ کرپشن جو تھی وہ کم نہیں ہو پا رہی تھی ٹھیک ہے تو نانوے میں یہ چیز محسوس کی گئے کہ کیا عوامل ہے جس کی وجہ سے کرپشن ہو رہی ہے تو ان چیزوں کو اور فوکس طریقے سے نیا قانون لیا گیا جو نیو نائنٹی نائن تھا نائنٹی نائن سے پہلے جسواری آن فتہ قلامی کی معافی نائنٹی نائن سے پہلے کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں تھا ملک میں جو اس طرح کے کام کر رہا تھا نہیں نہیں بالکل موجود تھے ایف آئی ای موجود تھا وفاقی لیول پر اور صوبہی لیول پر ہر صوبے کے پاس انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے ادارے موجود تھے مگر وہ اتنے فعال نہیں تھ اتنے فعال نہیں تھے ان سے اس کے قوانین مختلف ہیں جی ہاں یہ زیادہ کمپریینسیب قانون ہے میں کچھ اس میں اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ آپ کو میں آپ سے شائع کر دیتا ہوں ایک تو اس قانون میں جو ویل فل لون ڈیفالٹ کو ڈالا گیا ویل فل لون ڈیفالٹ وہ ہے کہ وہ جو اربوں روپے کے جو قرضی جو لیے جاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر لیتا تھا نشلائز بینکوں سے وہ واپس نہیں کرتا تھا وہ ڈیفالٹ میں چلا جاتا تھا تو ملک کا اربوں روپے جو ہے وہ سٹک اپ ہو جاتا تھا اور لوس ہو جاتا تھا یہ نئے پرویجن نیب قانون کے اندر ڈالا گیا اور پبلک آفیس ہولڈر دوسرے جو قوانین تھے نیب سے پہلے بننے سے پہلے وہ پبلک آفیس ہولڈر کے خلاف بھی تھے مگر ہم نے اس کی ڈیفینیشنز ہماری قانون میں اور مزید ریفائنڈ ہو کے آ گئی کہ اگر کوئی اٹینڈ بھی کرتا ہے کرپشن کا اور اس کا مائنڈ جو ہے کرمنل ہے تو اس کو بھی اتزاد دی گئی اس میں لیا گیا اس اور میسیوز آف آتھارٹی تو پہلے بھی تھی مگر میسیوز آف آتھارٹی فور پرسنل گین جو تھا یہ اس قانون میں بتایا گیا اور ثابت کیا گیا اور ہم نے کافی کیسز اس کے اندر بھی کیے اور ہم نے اس قانون کے اندر ایک نئی چیز تھی وہ آہ انکم بیان نون سورس آف انکم جو تھی وہ اگر ڈسپوپرشنیٹ ہو آپ کی انکم سے آپ کے اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور آپ امیر سمیر بنتے چلے جا رہے ہیں بغیر کسی وجہ نظر آئے ہوئے تو یہ قانون ہماری پرویجن موجود ہے کہ ہم اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے جو ایسٹس یہ بڑھڑ ہیں ویدھاؤٹ اینی اکنومک ٹرانزیکشنس کے ہی کہ کس طریقے سے بڑھاا رہا ہے تو یہ اس قانون کے اندر لیا گیا اس قانون کے اندر ویٹنس پروٹیکشن سسٹم کا پرویجن رکھا گیا کہ جو ویٹن Pharisees ہوں گے اس کو پروٹیک کیا جائے گا اور سب سے بڑی بات کیونکہ سیرسنس محسوس کرتے ہوئے کانون کے اندر یہ چیز ڈالی گیا کہ اس کا جو آفنس ہے وہ نون بیلیبل آفنس قرار دیا گیا کہ مقصد جو نچلی ستا کی کورٹس ہیں وہ اس میں بیل نہیں دے سکتی آپ کو اگر بیل لینی ہے تو ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا اور اس میں جو ریمان جو تھا باقی قانونوں میں چودہ دن تھا سات دن تھا اس میں ریمان زیادہ زیادہ ہم نوے دن تک کسی بھی اکیوزٹ کو رکھ سکتے ہیں اور میچل لیگل اسسٹنس کا اس میں کانسیپ ہی دیا گیا وہ میچل لیگل اسسٹنس یہ تھی کہ دوسری ممالک کے اندر وہاں سے بھی آپ اسسٹنس لے سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے کوئی وہاں پہ ایسٹس ہیں جو کرپشن سے وہاں پہ ایسٹس گئے ہیں تو اس کی ریکووری کو سال بنایا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور انفارمیشن ایکسچینجز اس کے اندر ڈالی گئی کہ آپ کوئی چیز انفارمیشن ایکسچینج کر سکتے ہیں تو ٹیکنیکل اسسٹنس کا ایک اس کے اندر تھا کہ آپ ٹیکنیکل اسسٹنس لے سکتے ہیں کسی دوسرے ملک سے وہ ملک جو یونیٹ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن کا جو سگنیٹری ہے ٹھیک ہے مطلب قوانین کافی سہل بھی بنائے تاکہ لوگوں کے جو درمیان مطلب لوگوں کے انہیں جو کرپشن کی ہیں ان کو ہر طریقے سے آپ پکڑ سکیں مطلب اس طریقے سے سارے قوانین بنائے گئے وہ ایک چیز مجھ سے رہ گئی وہ تھی چیٹنگ پبلک اٹلاچ کہ اگر کوئی پرائیویٹ بندہ بھی ہے اور چینل پبلک کو چیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پہلے قانون دوسرے جو موجود تھے وہ صرف پبلک آفیس اولڈر میز جو سرکاری ملازم تھا اس کو پکڑ دے تھے مگر اس قانون میں ڈالا گیا کہ ایک ایسا شخص جو پرائیویٹ ہو مگر ایک عوام ناس کو چیٹ کرتا ہے تو اس کو بھی اس قانون کی گرفت میں لائے گیا جی لسنرز آپ سن رہے ہیں نیب ایورنس شو نیب کے تعاون سے ڈپٹی ڈریکٹر نیب کراچی نوید رہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئی کوششن آپ کرنا چاہتے ہیں تو ڈبل فور سیون ون پر کر سکتے ہیں ڈبل فور سیون ون پر کرنے کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے اپنے موبائل فون کے رائٹ آپشن میں جائیے ون زیرو ون کے ٹائپ کیجئے اس پیس دیجے اپنا نام لکھئے پیغام لکھی ہے اور اسے چارچہ ساتھ ایک پر روانہ کر دیجے اس کے ساتھ فیس بک ڈاٹ کام سلیش ون زیرو ون پاکستان پر بھی آپ کمین کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر نیب کے حوالے سے کچھ جانا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں قوانین کا ذکر کیا یہاں پر نوید رہیم صاحب آپ نے یہ نچلی سطح کی جو زمانت ہے جو زمانت ہے وہ نچلی سطح کی کوٹس نہیں دے سکتی ہائی کوٹ ہی دے سکتی ہیں تو تھوڑا سا اس کو اور ذرا واضح کریں گے کیونکہ پہلے دوسرے جو کرپشن کے قوانین تھے وہاں پہ جو ایک ٹرائل کوٹ ہوتا ہے جس میں ٹرائل چلتا ہے تو دوسرے قوانین میں یہ تھا کہ ٹرائل کوٹ جو ہے وہ زمانت دے سکتی تھی صحیح مگر ہمارا بھی ایک ٹرائل کوٹ ہے اس کو اکاؤنٹی بیٹی یا نیب کوٹ کہتے ہیں تو ہمارا نیب کوٹ زمانت نہیں دے سکتا اچھا اس کے لئے اگر آپ کسی ایک ٹرائل کوٹ نے زمانت کروانی ہے تو وہ اپنا رٹ کا جو اس کا رائٹ ہے جو فنڈمنٹل رائٹ ہے کانسٹویشن نے دیا ہوا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے تحت تو وہ جا سکتا ہے وہ بھی پھر ہائی کوٹ دیکھے گی کہ زمانت کی قابل یہ ہے یا نہیں ہے صحیح صحیح تو اس طریقے سے آزاد نہیں چھوڑا ہوا تو ایک ڈیٹرنس قائم کرنے کے لئے ضروری تھا کہ اس کے کرپشن کو ایسا قانون بنایا جائے کہ محسوس ہو کہ کرپشن واقعی ایک بڑا ایک مرض ہے جو سوسائٹی کو دیمہ کی طرح چاٹ رہا ہے اچھا آپ نے یہاں ذکر کیا یہ قانونیں کہ دوسرے ممالک سے اسسٹنس آپ لے سکتے ہیں تو تھوڑا سا آپ اس کو اور واضح کیجئے اور دوسرا میں یہ بھی جانا چاہوں گی کہ کیا ابھی تک کچھ ایسے کیسز ہوئے ہیں جس میں آپ نے اسسٹنس لی ہے دوسرے ممالک سے جی ہاں یہ ہمارے پاس کیونکہ میں جو یہاں پہ آیا ہوں تو یہ پروگرام بھی ایک نیپ کراچی کا پروگرام ہے تو ہمارے پاس ایک پورا ایک ڈیویجن ہے وہاں پہ ہیڈکوارٹر کے اندر جو لیگل اسسٹنس جو انٹرنیشنل اسسٹنس کے لئے ہے تو کوئی بھی چیز آپ کو اگر ایسٹ کی ویریفیکیشنز کی ہیں وہ اور چیزیں ہیں تو وہاں سے ان کو لکھ کے وہاں سے اسسٹنس لے سکتی ہیں دوسرے ممالک سے اچھا صحیح اچھا کوئی کیس ایسا ہوا ہے اپنی تک پرائیویٹ سیکٹر میں یا گرمنٹ لیویل پہ کہ آپ نے اسسٹنس لی ہو کسی بھی ملک سے جی ہم کافی ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں قوانین کی بات ہوئی تو پیشتے دنوں ہم نے دیکھا کہ سن گرمنٹ نے حال ہی میں جو نیپ کا قانون کا بل پاس کیا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ اس سے سن میں نیپ کا دارے اختیار کیا قتم ہو جائے گا کیا ہوگا یہ ہم پیشتے دنوں یہ نیوز سن رہے تھے نہیں قتم نہیں کیونکہ اس میں ہمارا بہتر واضح موقف ہے کیونکہ ہم ایک فیڈل گورمنٹ کا ادھا ہے رہے ہیں اور جو ہم کام کر رہے ہیں جو قانون ہے جس کے ہم این ایو نائٹی نائن بتایا تھا وہ جو ہے اس کو پروینشل اسیمبلی نے نہیں بلکہ وفا کی اسیمبلی یا نیشنل اسیمبلی نے اور سینٹ نے اس کو انڈورز کیا ہوا ہے صحیح اور دوسرا یہ کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل ایک سو بیالیس بی کے تحت جو فیڈرل لاؤ ہے وہ پروینشل لاؤ ہے اور پروینشل لاؤ جی اور اسی طریقے سے ابھی تو نیپ اپنے یہاں پہ سن اسیمبلی میں ایک بل جو پاس ہوا ہے ابھی تک تو وہ بل نہیں بنا وہ آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے مگر جو کیپی اسیمبلی ہے خیبر پختونخمہ کی اسیمبلی جی ہیں کیپی کے انہیں نے تو اپنی اکاؤنٹی بیلٹی کیلئے ایک کمیشن بھی بنایا اعتصاب کمیشن بھی بنایا جی ہاں یانسن میں تو ابھی تک نہیں بنا وہ تو پرانا انٹی کازن اسٹیبلشمنٹ ہی چل رہا ہے انہوں نے وہ بنایا اس کے باوجود بھی خیبر پختونخمہ کے اندر نیب بھی کام کر رہا ہے وہ خیبر پختونخمہ گورنمنٹ کا جو اعتصاب کمیشن ہے وہ بھی چل رہا ہے آپ دونوں پہل کام کر سکتے ہیں صحیح اچھا ایک قدم اٹھایا کے پی کے حکومت نے آپ کوئی کوشن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ نوید رحیم صاحب ہمارے ساتھ مانٹود ہے انہوں نے بتایا کہ ایسے سے قوانین میں موجود ہیں جس کے ذریعے آپ کرپشن کے خاتم میں میں اس ادارے کی بھی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی ہے تو اس کا بھی آپ ایک رپورٹ کر سکتے ہیں اچھا میں یہ جانا چاہوں گی کہ ایک عام آدمی جو ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ گرمنٹ سیکٹر میں تو ہوتا ہی ہے لیکن پرائیوٹ سیکٹر میں بھی اگر کسی نے چیٹ کیا عوام الناس کو تو اس کا بھی خانون موجود ہے تو عام آدمی کس طریقے سے آپ تک پہنچ سکتا ہے وہ تو بہت ہی سہل بنایا گیا ہے عام آدمی کو اگر کوئی پرابلم ہے کسی سے مقزاتی پرابلم نہ ہو مقصد ہے کہ جنرل پبلک کا اگر اس نے چیٹ کیا ہے اس قسم کی پرابلم ہو تو ہمارا یونیورسل ایکسس نمبر ہے بلکل اگر آپ کہیں تو میں وہ شیئر کے لئے لگا ہم سے ہاں بلکل شیئر کیجا وہ ہے ون 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 سکس ٹو ٹو سکس ٹو ٹو میں دوبراہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک 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 چھ دو دو چھ دو دو ٹھیک ہے یہ تو یونیورسل ایکسس نمبر ہے اس کے علاوہ ہماری جو آفیس ہے وہاں پہ آپ ٹی سیس کر سکتے ہیں اچھ ایوین ڈروپ باکس موجود ہے آپ کسی کو اگر خود بھی آکے دینا ہو چھٹی کے دن بھی اگر کسی نے کوئی اپنی کمٹوینٹ کرنی ہو تو وہاں پہ لوگ موجود ہیں آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے اگر کوئی پی او باکس نمبر ہے یا کوئی آفیس کا پی او باکس نمبر نہیں ہے ٹھیک ہے ڈروپ باکس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ آپ پس نہیں جا کے وہاں پہ آفیس میں بائی ہینڈ بھی آپ دے سکتے ہیں اچھا صحیح اور وہاں پہ تمام افسران موجود ہیں صحیح اسی مقصد کے لیے اور کسی کو کوئی بھی کام ہو تو وہ اپنی شکایت شکایت وہاں پہ آکے اپنی لوج کر سکتا ہے پوسٹ بھی کیا جا سکتا ہے پوسٹ بھی کر سکتے ہیں جی ہاں پوسٹ تو یہ تو تو تھوڑا سا مجھے ایڈریس جاننا چاہیں گے اگر کچھ آپ کو سکتے ہیں یہ پی آر سی ایس بیلڈنگ ٹھیک ہے داوت پورتہ روڈ نیئر کینٹ اسٹیشن جو ہے کراچی ٹھیک ہے یہ کراچی نیپ کا اپنے ایڈریس بتایا اچھا نیپ کے اور کہاں کہاں دفاتر موجود ہے یہ بھی بتائیے گا تاکہ اگر کراچی سے باہر ہمیں سن رہا ہو اور ان کے ایریا میں موجود ہو بہت اچھا سوال کیا آپ نے کیونکہ ہم جو ہے تقریبا ہمارا ہیڈ آفیس جو ہے ہیڈ کوارٹر جیسے ہم کہتے ہیں اسلامباد میں ہے اور ساتھ ریجنل دفاتر ہیں جس میں ایک کراچی، ایک سکھر، ایک ملتان، ایک پنڈی، ایک لاہور، کوئٹا، پشاور، گلگت بلتستان ٹھیک ہے تو یہ کہیں پہ بھی ہمارا جو چیرنن صاحب ہیں وہ اگر ان کو ایڈریس کرنا چاہے تو اسلامباد کی ایڈریس پہ، نیب ہیڈ کوارٹر اسلامباد کی ایڈریس پہ بے سکتے ہیں یا اگر سوبوں کے اندر جو اس آفیسز ہم نے بتایا آپ اس ساتھ مختلف ریجنل آفیسز وہاں پہ ڈائیکٹر جنرل صاحبان بیٹھتے ہیں تو ڈائیکٹر جنرل صاحبان کی نام پہ ایڈریس کرتے ہیں کہیں تو وہ بھی ہم بتایا ہوں وہ ہے سندھ سندھ ناب.gov.p اور ہماری ویب سائٹ بھی ہے ناب.gov.p میں تو یہ کہوں گا عوام کو کہ آپ صرف ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو سارے ایڈریسز بھی مل جائیں گے ساری ڈیٹیل مل جائیں گے کہ اگر آپ کوئی شکایت کسی مقصود علاقے سے تو آپ کہاں بھیج دیں تو وہاں پہ ایڈریس ہوگا ٹھیک ہے لسنرز آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس کس طریقے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں میں ایک بار پھر وہ نمبرز بھی دورہ دیتی ہوں وہ ای میل ایڈریس بھی دورہ دیتی ہوں ویب سائٹ بھی دورہ دیتی ہوں تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی شکایت ہے تو وہ آپ ضرور جائیے آپ یونیورسل ایکسس نمبر ہے ٹرپل ون سکس ڈبل ٹو سکس ڈبل ٹو آپ اس پر کال کر سکتے ہیں اپنی شکایت کے بارے میں بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ سیون ریجنل دفاتر موجود ہیں سیون ریجنل آفیسز موجود ہیں کراچی میں ایک ہے سکھر میں ہے ملتان میں ہے پنڈی میں ہے کوئٹا پشاور اور گلکت بلتستان میں اگر اس ادارے سے آپ کا تعلق ہے تو وہاں بھی اس علاقوں سے آپ کا تعلق ہے تو وہاں پہ بھی یہ ادارے موجود ہیں ساسا جی آپ ای میل کر سکتے ہیں اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو ای میل کے لیے sin.nap.gov.pk یہ ای میل آئی ڈی ہے آپ اس پر ای میل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کافی ساری دیٹیل جانا چاہتے ہیں نیپ کے بارے میں تو آپ ان کی ویب سائٹ وزیس کر سکتے ہیں جو ہے nap.gov.p اس پر جا کر آپ ساری دیٹیل بھی حاصل کر سکیں یہاں نمبرز بھی موجود ہیں ڈیریکٹر کے بارے میں بھی انفارمیشن موجود ہے اور کس کس طریقے سے آپ اس ادارے سے تعاون بھی کر سکتے ہیں اور اس ادارے سے کس طریقے سے آپ سہولت حاصل کر سکتے ہیں یہ ساری معلومات مہا پر موجود ہیں اچھا یہاں ہم اپنے نسنس کو بتاتے چلیں کہ اگر ابھی آپ نوید رحیم صاحب سے کوئی کوشن پوچھنا چاہتے ہیں جو جب تیریکٹر نیپ کراچی ہے تو آپ ڈبل فور سیون ون پر مجھے میسیجز کریں میں بالکل آپ کے جو سوالات ہیں ڈائریکٹر یہاں صاحب موجود ہیں ان سے پوچھوں کی طریقہ کار بہت ہی آسان اپنے موبائل فون کے رائٹ آپشن میں جائیے ون زیرو ون کے ٹائپ کیجئے اس پیس دیجئے اپنا نام لکھئے پیغام لکھئے اور اسے چار چار سات ایک پر امانہ کر دیجئے ساست فیس بک ڈاٹ کام سلیش ون زیرو ون پاکستان کے ذریعے بھی آپ میں سوالات پوچھ سکتے ہیں فوری طور پر آپ کو جوابات یہاں مل جائیں گے اچھا پرفارمنس پر تھوڑا نظر ڈالیں کہ نیپ کی پرفارمنس نائنٹی نائن سے لے کر اب تک کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ادارہ کتنا کام کر رہا ہے نیپ نائنٹی نائن سے تو میں آپ پوری نیپ کی آپ کو پرفارمنس بتا سکتا ہوں جی جی صحیح اس میں سے جو ہمارا سکسس ریٹ تھا وہ مور دن سیونٹی پرسنٹ تھا کنوکشن ریٹ جیسے ہم کہتے ہیں صحیح اور یہ پاکستان میں کسی بھی ادارے کا ریٹ تیس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوتا وہ ایف آئی ہو انٹی کریکشن اسٹیبلشمنٹ ہو پولیس ہو اب میں اس ریٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کیس کورٹ میں ڈالا کیونکہ ہم بھی کورٹ کے مات ایتے ہیں ہم اپنا کیس بنا کے ٹرائل کورٹ ہے جی تو اس ٹرائل وہ ہوتا ہے اور وہاں سے جو کنوکشن کنوکشن سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ کتنے لوگوں وہ سزائیں ملی کس کیسز میں کتنے کیسز کامیابی ہیں تو ستر فیصد سے زیادہ ہم اور یہ آرموس ڈبل ہے آرموس ڈبل ہے دوسرے انفورسمنٹ ایجنسی سے سیونٹی پرسنٹ جو باقیوں کی تیس سے بھی زیادہ نہیں ہے جی کنوکشن ریٹ تو یہ تو اب حالیہ پاکستان بھر میں کوئی نو سو دس کے قریب کیسز ابھی چل رہے ہیں اچھا پورے پاکستان میں اور نیب کراچی کے اندر دو سو بیاسی کیسز ابھی تک چل رہے ہیں صحیح کیونکہ میں نیب کراچی کا آپ کو بتا فوکس کرتا ہوں اور اوام کا اعتماد بھی لینے آیا ہوں کہ آپ آئیے اور آپ کو کوئی بھی کرپشنس ریلیٹڈ انفورمیشن ہے ہمارے پاس عموم یہ ہوتا ہے کہ لوگ میں تو یہ کہتا ہوں کہ متاثرین بھی ہیں اور جن کے پاس کوئی انفورمیشن ہے وہ بھی ہیں کیونکہ یہ کلیکٹو ایکسرسائز ہوگی کہ یہ کرپشن کو ہم کنٹرول کر سکے کیونکہ کنٹرول کرپشن نہیں کریں گے تو ہم جس حالت میں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم اس سے اور مزید برے حالات میں چلے جائیں گے کیونکہ یہ جو لوگ آپ کو پبلک آفیس ہولڈر خاص کر کے دوسرے لوگ جو ایک دن کے اندر یا دوسری دن امیر سے امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ گلٹ ہے کرائم ہے پیچھے وہ کرائم کی وجہ سے جا رہا ہے وہ کرپشن ہے اور وہ کرپشن کا جو پیسہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے وہ عوام کا پیسہ ہے یہ ملک سترہ کروڑ عوام کا ہے یہ چند لوگوں کا نہیں ہے یہ ملک صحیح صحیح بات کہی لسلز یہاں آپ کو پتاتے سلیں کہ آپ نیب ایویرنس شو سن رہے ہیں جیپٹی ڈیریکٹر نیب کراچی نوید رہیم صاحب ہمارے ساتھ معدود ہیں صاحب میں یہاں جانا چاہیں گے کوئی مقصود کرائیٹیریا ہے کہ آپ وہ مقصود کیسز لیتے ہیں یا عام آدمی بھی آپ تک آرام سے پہنچ سکتا ہے کوئی مقصود کرائیٹیریا تو نہیں ہے دیکھیں سب سے بڑا کرائیٹیریا یہ ہے کہ کیس کرپشنز ریلیٹیڈ ہو اگر کوئی اپنے گھر کے جھگڑے کا کیس مہت پر لے گا تو وہ تو نہیں تو مقصود کرپشن پیوری کرپشن ریلیٹیڈ تو کرائیٹیریا کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ کمپلینٹ ہونی چاہیے اور کوشش یہ کر کمپلینٹ کہ وہ اس کو تھوڑا سسٹینشیئٹ کرے ایویڈینس کے ساتھ میرے اس کے بتائے کہ جہاں یہاں یہ یہ کرپشن کیے یا فلا آدمی نے یہ کرپشن کیے اس طریقے سے کیے ایک ویگ سی ایک مقصد بے معنی کمپلینٹ نہ ہو اچھا اگر ایویڈینس موجود نہ ہو اور اس کے ساتھ کرپشن ہوئی ہو تو وہ کیا کرے تو وہ ایویڈینس ہم ڈھونڈ لیں گے ڈھونڈیں گے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہم ایویڈینس تو ہم کیس بنائیں گے آپ ہمیں کلو دے دیں کہ یہ ہے صحیح کر لیتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ آپ پروٹیکشن دیتے ہیں یا سیغہ ای راز میں اس بندے کا نام رکھتے ہیں بالکل میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس تو ویٹنس پروٹیکشن کا جو ہے ہمارے پاس ایک سیکشن بھی موجود ہے کانون کے اندر اس کے علاوہ وہ سیغہ ای راز میں رکھا جاتا ہے اگر وہ آدمی سمجھتا ہے کوئی انفرمیشن دیتے ہوئے کہ یہ میں اور اس کو پریشن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج تک آپ نے میں سب عوام کو کہتا ہوں کیونکہ میں جب ان کو مخاطر ہوں وہ ساری عوام ہے آپ ارد گرد دیکھیں آج تک کوئی شخص آپ کے سامنے یہ آیا ہے کہ میں نے کمپلینٹ کی تھی نیب میں اور جو ہے لوگ مجھ پہ پڑ گئے سوالی میں پیدا ہوتا لوگ تو ڈرتے ہیں کہ کوئی ہمارے خلاف کمپلینٹ نہ کر دے یہ حساب ہے کیونکہ نیب کا ڈیٹرنس وہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیس نہ چلا جائے نیب میں یہ کوئی کمپلینٹ کرنے والا نہیں ڈرتا کہ میں کمپلینٹ کروں گا تو میں پھس جاؤں گا جرم کرنے والا پسے گا کمپلینٹ کرنے والا نہیں پسے گا اصلاح یہاں ایک اور کچھ سن میرے ذہن میں آئے کہ آپ گرمنٹ لیول پہ اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں کے کیسز دے رہے ہوں تو کچھ دونوں کے ساتھ تریخہ کار ایک ہی ہے یا مختلف ہے تریخہ کار تو ایک ہے وہ جرم الگ الگ ہوگے پرائیوٹ سیکٹر کے تو وہ ہوگے تو پرائیوٹ سیکٹر سب کا نہیں لے سکتے چیٹنگ پبلی کے لاج کا لے سکتے ہیں عوام مناز پرائیم فوکس عوام ٹھیک ہے وہ لے سکتے ہیں کیس اگر وہ ویلفل لون ڈیفالٹ جسے پہلے بتایا آپ کو میں نے کہ اگر اس نے بینکوں کا پیسہ کھایا ہوا ہے کیونکہ پیسہ عوام کا ہے ہو کے سم لے سکتے ہیں اچھے بینک ضروری ہے کہ گررمنٹ کے پرائیوٹ سیکٹر کے بھی بینک سے لوگ لے کر اس کے لیے ریکوارمنٹ یہ ہے کہ وہ ویلفل لون ڈیفالٹ کے لیے سٹیٹ بینک کا گورنر ہمیں لکھے گا کیونکہ بینک تو کوئی آئیک شخص تو ہے نہیں اور کسی کا عربوں روپے کا کوئی لون کوئی ہڑپ کر گیا تو بینک خود اپروچ کرے گا سٹیٹ بینک کو کہ بھائیز کا کیس جو ہے وہ نیب میں بھیج بائیں تو ہمارے پاس یہ ویلفل لون ڈیفالٹ کی کیسز چلتے ہیں اور اس میں عربوں عربہ کیونکہ ہم نے اچھا میں نے بتا نہ بھول گیا آپ کو جی کہ اب تک نیب نے ریکووری کتنی کیے دو سو نوے عرب روپے سے زیادہ ریکووری کیے اب اس میں زیادہ میجر جو چنگ ہے وہ ڈیفالٹ لونز کا ہے بینک سکتے ہیں بینک سکتے ہیں کیا وہ بے سامنے بینکوں کو واپس دلائے ہیں صحیح جی میں یہاں ایک اور چیز دانا چاہئی جو بینکوں سے پیسہ لیا جاتا ہے تو کیا مطلب سوری میں یہاں جائیں ریکووری کی جاتی ہے تو اس بندے تک پہنچ جاتی ہے جن سے لیا جاتا ہے یہ سارے فرضیں یا ادھر ادھر کہیں کچھ ہو جاتے ہیں پیسے بلکل نہیں کیونکہ ہم جو لیتے ہیں پیسے تو کیش میں تو لیتے نہیں جو بھی ریکووری ہوتی ہے وہ پی آرڈر کے ترہو ہوتی ہے اور پراپر وہ بینک بینکنگ چینلز کے ترہو وہ نئے پی آکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اپروپیٹ جو بھی ادارہ ہو شخص ہو اشخاص ہو ان کو پھر وہ پی آرڈر کے ترہو ہی واپس کر دی جاتی ہے اچھا پچھلے ایک سال کے دوران ہم نے کوئی ایک عرب روپیہ جو سندھ گورنمنٹ کو واپس کیا ہے جو سندھ گورنمنٹ کے مختلف محکمیں کرپشن نہیں تھی وہ انہیں ریکوور کر کے وہ ان کو واپس کیا ہے صحیح کافی سادھا معلومات فراہم کی ہمیں نوید رحیم صاحب نے بہت شکریہ آپ کا آخر میں کوئی پیغام آپ ہمیں دینا چاہیں گے لسنرز کو دینا چاہیں گے جو سب آپ کو سن رہے ہیں مجھ سمیت لسنرز کو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ غریب کا ہے جی کیونکہ اس میں اسٹیک ہولڈر غریب زیادہ ہیں امیر کم جی اور کہیں بھی کوئی بھی بددوانی آپ کی نظر سے گزرے تو اپنا ایک قومی فریضہ کی طور پر ہمیں ضرور آگا کریں نو مور کرپشن کا ایک آفلوگا لوگو بھی ہے بہت شکریہ نوید رحیم صاحب ڈپٹی ڈیریکٹر نیپ کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے کافی اویرنس دی انہوں نے نیپ کے خوانین کے حوالے سے نیپ کے مقاصد کے حوالے سے کہ کس مقصد کے تحت یہ ادارہ قائم ہوا اور کس کس طریقے سے آپ اس سے تعاون بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اگر کسی کے خلاف کمپلین کرنا چاہیں تو وہ تمام طریقے کار آپ کو بتا دیئے گئے کہ کس کس طریقے سے آپ کمپلین کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ لسنرز نیپ اویرنس شو سے ارم کاشف کو دیجئے اجازت تھوڑی دیر کے بعد میل باکس میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھئے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے یہ نئی نسلوں کے حق میں نیب جا اعلق سنت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے اے بھی ہر طور میں اہل وطن کا مان ہے اہل وطن کا مان ہے سنت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے